مکہ منتری یوگی آدھت نات نے گورک نات مندین میں جنتہ دربار لگایا اس دوران مکہ منتری یوگی نے پردیش کی ویبھن جنپدوں سے آئے پانچ سو فریادیوں کی فریاد سنی مکہ منتری سویں ایک ایک کر فریادیوں کے پاس جا کر ان کی سمسیاں کو سنے انہوں نے ادھکاریوں کو نردیش دیا کہ جن پاتر ویقتیوں کو پکا مکان نہیں مل پایا ہے انہیں پردھان منتری آواز یوگنا یا مکہ منتری آواز یوگنا کے تحت آواز کے سویدھا اپلپ کرائی جائے کوئی بھی غریب بے گھر نہیں رہنا چاہیے وہیں زمین پر قبضہ کی شکایتوں پر کہا کہ ایسے معاملوں میں کڑی کاروائی کی جائے راجت اور پولیس سے سمبندید معاملوں میں پروہاوی کاروائی ہو انہوں نے کہا کہ ادھکاری جن کلیان کے کاریوں کو پراتمکتہ پر رکھیں اور ہر پیڑیت کی سمسیاں کا تتکال نستار اڑ کریں ایسے اثر پر دل ادھکاری کشنا کروڑیش، ایسے ایسے پی ڈاکٹر گورو گروہر، ایسے پی سیٹی کرشکوار وشنوی سامیت آنے ادھکاری موجود رہے موسیقی 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 گیا ہے کہ اب کی بار موڈی سرکار چار سو کے پار اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے تذر سان ساتھ لوگ سبا چنال دوہزار چوبیس کے بھاٹ پاپرتیاشی روی کشن نے کہا یششوی پردھان منتری موڈی جی کو بھارتی جنتا پارٹی کے سنگٹھن کو شیس نیترتر کو پجی یوگی مہراج جی کو گورکشنات بابا کو بہت بہت سب کے آبھار سب کے گوڑ چھوکے پرڑام کی پارٹی نے سنگٹھن نے مجھ پہ وشواس کیا دوسری بار جن کلیان ایک سیوک کے روپ میں پارٹی نے موقع دیا جیسے اششوی پردھان منتری موڈی جی کی سوچ ہے اور جیسے وہ کرنی ہے کہ گریبوں کا کلیان کرو گریبوں کے لیے رہو چھیتر میں رہو ہر آخری گاؤں تک پہنچو اور آخری ٹولے تک پہنچو ہر لابارتی تک پہنچو اس سوچ کو لے کے چلا پارٹی نے دوبارہ مجھ پر یہ وشواس جتایا یہ کرپا کی میں دھنیواد دوں گا وشوا کے سب سے بڑے سنگٹھن بھارتی جنتا پارٹی کو اور میں وچن دیتا ہوں کہ جو بھروسہ دکھایا میں اس پر پورا قائم رہوں گا پوری محنت سے یہ سیٹ کو اکایتی ہاسک سیٹ کے روپ میں نکال کر پارٹی کو یہ اپنے اششوی پردھان منتری موڈی جی کو چار سو سیٹ کا جو سپنا ہم لوگوں کا پورے دیش کا ہے تین سو ستر کا بھاچپا کو اس کو پونڈ کروں گا یہ میں وعدہ کرتا ہوں اپنے نیتت کو اور دیش کی اور گورک پور کی جنتا بہت پرسند ہے اتر بردیش کی جنتا جتنے نام آئے ہیں سبھی پرتیاشی کو لے کے ایک الگ اتصا لوگوں میں جاگ گیا ہے چار سو پار کا جو نعرہ ہے اس رامراج میں وہ پرن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس لسٹ کو جو پہلی لسٹ جاری ہوئی ہے دھنیواد میں اپنے بھارتی جنتا پارٹی کے سنگٹھن کو موڈی جی کو دینا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ نے موقع دوبارہ دیا موڈی جی بھی تیسری بار چناؤں لڑنے جا رہا ہے موڈی جی بھی تیسری بار چناؤں لڑنے جا رہا ہے مہادیو ایتیہاسک جیت ہوگی دیش کی سب سے بڑی جیت ہوگی موڈی جی سب سے بڑی جیت کاشی کی سیٹ کیوں کی دیکھئے گا پچھلی بار تین لاک چیدک ووٹوں کے انتر سے آپ نے ہر آیا تھا ایتیہاسک ہوگی اتنا ووڈ چھار کے پڑی اتنا ووڈ اتنا وکاس ہوا ہے دوزار انی سے اتنا کار یہ ہوا ہے کہ ہم آپ کو کیا گنوا ہے کونسا گلی کونسی سڑک کونسا گھر بچا ہے جہاں لا بھارتی نہیں ہے جہاں بھارتی جنتا پارٹی کے پجی یوگی مہراج کی یوجنائیں موڈی جی کی یوجنائیں نہیں پہنچے ایک گھر ہم کو گورکپور میں بتا دیجئے گریب کا گھر ہو ہندو کا گھر ہو مسلمان کا گھر ہو ہر بیرادری کا گھر ہو مچھوارا سماج کا نشاط سماج کا ہو دلیت سماج کا پچھڑا سماج کا اور سوان سماج ایک گھر ایک گھر نہیں بچا ہے جہاں لا بھارتی جنتا پارٹی کی یوجنائیں نہیں پہنچی اور جہاں لوگوں نے لاب نہیں لیا لاب نہیں لے رہے ہیں ہر طریقے سے ایک بلتن رام راج جیسی کو کہتے ہیں اور یہ کہتی ہاں سیکھ جیت ہوگی گورک بانزگاؤں کے سانسط کملیش پاسوان کو چوتھی بار لوگ سبا چناؤں دوہزار چوبیس کا پرتیاشی بنایا جانے پر میڈیا کے مادھیم سے بھاجپا کے راشتری نیتریت کو دھنیواد دیا آپ کو بتانے کی کملیش پاسوان ورطمان میں بھاجپا سے بانزگاؤں لوگ سبا سے سانسط ہیں وہ دوہزار نو سے لگاتار بانزگاؤں سے سانسط ہیں بھاجپا نے چوتھی بار ٹکٹ دے کر کملیش پاسوان کو دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں کا پرتیاشی بنایا ہے ٹکٹ ملنے کے بعد ان کے میڈکل کالیج آواز پر سمرسکوں کا جمعہ اڑا لگ گیا سمرسکوں نے بھوکے دے کر ٹکٹ ملنے پر بھسائی دی ہے وہیں اس سمند میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سانسط کملیش پاسوان نے کہا کہ پارٹی نے مجھے چوتھی بار بانزگاؤں لوگ سبا چناؤں لڑنے کا اوثر دیا ہے میں اپنی پوری طاقت لگا کر بانزگاؤں میں ایک بار پھر سے کمل کھلانے کا کام کروں گا میں اپنے شیرش نیتریت و پردھان منتری مودی و مکمنتری یوگی کو دھنیواد دیتا ہوں جنہوں نے مجھے پھر بانزگاؤں کی جنتہ کی سیوہ کرنے کا اوثر دیا ہے اس سمند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے بانزگاؤں کے سانسط و لوگ سبا چناؤ دوہزار چوبیس کے پرتیاشی کملیش پاسوان نے کہا